مزید خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں گے سیلاب کی تباہکاریوں کے بعد بحالی کامشن جاری ہے امریکی حکومت نے بجلی کے لیے ترسیلی نظام کی بہتروی کے لیے دو ہزار چار سو کھمبے حیسکو کو فراہم کر دی ہیں گراجی میں تائیونات امریکی کاؤنسل جنرل کانوریٹ ٹریبل کہتے ہیں حیسکو کو فراہم کردہ امداد تبانائی کے شعب میں پاکستان کی معاملت کا تسلسل ہے موسمیاتی تبدیلی کے سرات کو کم کرنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں امریکی حکومت کے جانب سے فراہم کردہ پولس کی سپردگی کی تقریب ہیسکو ہیڈکوارٹر میں منعقیت کی گئی جس میں کراچی میں متعین امریکی کاؤنسل جنرل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہیسکو کے چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹر جمیل گل کے سپرد کیا گئے پولس کی تعداد چوبیس سو جبکہ مالیت 5 لاکھ امریکی ڈالرز ہے سیلاب متاثرین کی باہلی کے حوالے سے امریکن کانسل جنرل نے کہا کہ ساید دکھر یہ لیکے مارکی ڈالی ہر سوچوم کا معرفہ ایسر دوچانا ہے پاکستان کی طرف کا ہے میں امرہ 2 سطح منتابہ پولزی نے ہاسکتا ہے خطیف دیگرانات ساتھ لئی کیا باکستانیود جمعا فراؤ تو لنے لاکھر اس کا شروع حقا کامل پولزی جسی پولزی 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 لسی پولزی نظر اور یہ ایک امپورٹن پارٹنشپ ہی پاکستان ترسیلی سامان کی سپردگی کی تقریب میں امریکی کونسلیٹ کے عراقین ہیسکو افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی جبکہ مہمانوں کو سندھ کی روایتی اجرک اور سندھی ٹوپی کے تحائف و یادگاری شیلٹ پیش کی گئی کیمرہ میں نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان اے آر وائی نیوز حیدر آباد اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے